موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آسی سعید ارکیٹیکٹ میپ 3 ڈی ایچ ارکیٹیکٹر سٹوڈیو سے اور آج ہم آپ لوگوں کے لئے جو ویڈیو لے کے آئیں وہ ویڈیو ہے آٹو کیٹ کا فری آف کاسٹ کورس لیکن اس کو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نیکسٹ جو بھی کوئی نئی ویڈیو آئے آپ تک پہنچ سکے تو یہ آٹو کیٹ کا مکمل کورس ہے ان نوجوانوں کے لئے جو فری آف کاسٹ آٹو کیٹ کو سیکھنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا تو جیسا کہ آپ لوگ پچھلی ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں کہ آٹو کیٹ کو کس طرح اوپن کرتے ہیں تو جو بھی آپ کو ایزی وی لگے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو مجھے یہ وی جو ہے وہ ایزی لگتا ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے اپنا ٹول بار میں رکھا ہوا ہے وہاں سے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں تو اب آج کا جو ہمارا سیشن ہے کہ آٹو کیٹ کے اندر نئی فائل کو کس طرح بناتے ہیں تو اس کو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے جی لیفٹ سائٹ پہ آپ چلے جائیں تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے جی تو ماوس کا جو لیفٹ پٹن ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی تو اس چیزوں کو آپ نے مد نظر نہیں رکھنا کہ آپ کے پاس اوپن نہیں ہوں گی کیونکہ یہ میں تو آلڈی اس کے پر کام کر رہا ہوں تو یہ ساری وہ ورکنگ اور ڈرائنگ جو اوپن ہوئی ہیں تو وہ آ رہی ہوتی ہیں یہ ہسٹری میں پڑی ہوتی ہیں تو آپ نے اس سے نہیں گبرانا کہ یہ ڈرائنگ پتہ نہیں کیوں نہیں اوپن ہو رہی مطلب شو نہیں ہو رہی تو یہ نیو فائل ہے اس کے بعد اوپن آپ کے پاس کوئی پرانی فائل پڑی ہوئی ہے اس کو اوپن کرنے کے لیے ہوتا ہے تو اس کے بعد ڈی ڈبلی جی کنورڈ کرنی ہو کسی میں تو وہ اس کے بعد کور فائل کرنی ہو تو یہ جو دو چیزیں نیچے والی ہیں آپ کو بعد بھی بتائیں گی آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہے نیو فائل کو بنانا تو جیسے ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ایک ہمارے پاس ٹیمپلٹ بار اوپن ہو جاتی ہے اس ٹیمپلٹ بار میں مختلف قسم کے ٹیمپلٹ پڑے ہوئے ہیں کہ جی وہ جس طرح کبھی آپ کو ضرورت ہو وہ آپ اٹھا سکتے ہیں لیکن ہم جو زیادہ تر یوز کرتے ہیں ہم وہی آپ کو رکمنٹ کریں گے تو ہم یہ ایک ایڈ کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی ڈیٹیل نہیں ہوتی کوئی کچھ نہیں ہوتا بالکل فری صاف پیج ہوتا ہے تو اس کو میں نے اوپن کر لیا تو آپ کے سامنے یہ اوپن ہو گیا لیکن ایک اور اس میں جو ابھی مسئلہ آنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تو اس کے اوپر یونٹ چاہیے تو یونٹ کس طرح کا چاہیے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس قسم کی ڈرائنگ بنانے چاہ رہے ہیں ہم میلی میٹر میں بنانے جا رہے ہیں ہم فٹوں میں بنانے جا رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو ان کو سیٹ کرنے کے لیے ہمیں یونٹ کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ ہم اب نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کرتے ہیں اللہ حافظ